لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علی ملہ نبی بعدم اما بعد محترم سامعین معزز حاضرین اور میرے دینی و ایمانی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایسی شخصیت کے بارے میں گفتلو کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی ذات وہ بابرکت ذات ہے کہ جن کی تفائل مجھے اور آپ کو بنایا گیا اور جن کی تعریف چودہ سو سال سے اب تک بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے خطیب کرتے آ رہے ہیں لیکن ان کی تعریف اور ان کی توصیف کا حق آج تک نہ کوئی عدا کر سکا ہے اور نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے کیونکہ کسی بھی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں بنا ایسا کوئی جملہ نہیں بنا جو میرے آقا کی کمالات اور ان کی محاسن اور ان کی خوبیوں اور ان کی اخلاق و آتوار کا مکمل طور پر احادہ کر سکے الفاظ سارے پیچھے رہ گئے معانی سارے پیچھے رہ گئے تشبیحات سارے پیچھے رہ گئے لیکن میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے جو ان سب سے بالاتر ہے میرے آقا کی سیرت وہ اتھا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور میرے آقا کی ذات سورج کی وہ کرنے ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور شمار کر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے ورفعنا لکا ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے جس کے مقام کو اللہ خود بلند کر دے اس کی مقام اور اس کی مرتبے کا انسان کیسے اندازہ رکھا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہم نے آپ کی مقام کو بلند کر دیا گویا اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ محبوب ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے کسی کے ذکر کرنے سے آپ کا ذکر بلند نہیں ہوا بلکہ آپ کے ذکر سے ذکر کرنے والا بلند ہوا گویا اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو جلسوں سے بینیاز کر دیا اے محبوب ہم نے آپ کو ناتوں سے بینیاز کر دیا جلوسوں سے بینیاز کر دیا محفلوں سے بینیاز کر دیا قوالوں سے بینیاز کر دیا ترانوں سے بینیاز کر دیا شاعروں سے بینیاز کر دیا ہم نے آپ کی مقام و مرتبے کو بلند کر دیا ہے کسی کے ذکر کرنے سے آپ کا مقام بلند نہیں ہوا بلکہ ہم نے خود آپ کا مقام بلند کر دیا ہے میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا تذکرہ میرے لیے باعث فقر ہے باعث ثواب ہے باعث عجل ہے اور باعث زخیرہ آخرت ہے میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا تذکرہ ولادت سے پہلے سے ہے ہر ایک شخصیت ہر ایک کا تعریف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفاد پر ختم ہوتا ہے لیکن صرف میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا تذکرہ نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور نہ وفاد پر ختم ہوتا ہے بلکہ میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا تذکرہ عالمِ عرباہ سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا زمین و زمان نہیں تھے مکین و مکا نہیں تھے شجر و حجر نہیں تھے بحر و بر نہیں تھے شمس و قمر نہیں تھے عرض و سما نہیں تھے پرکیات نہیں تھے نباتات نہیں تھے جمادات نہیں تھے عرضیات نہیں تھے صرف ایک رب تھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا تذکرہ اس وقت سے شروع فرمایا ہے میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے پہلے سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں دو جلسے قائم فرمایا پہلے جلسے میں مجیبی بلایا آپ کو بھی بلایا اور پوری انسانیت کو بلایا اور بلا کر فرمایا اور دوسرے جلسے میں اللہ تبارک و تعالی نے نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا صرف نبیوں کو بلایا صرف رسولوں کو بلایا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس انداز میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تمام نبیوں کو تمام رسولوں کو جمع کر کے فرمایا نبیو میں تمہیں کتاب بھی دوں گا میں تمہیں حکمت بھی دوں گا فساحت بھی دوں گا بلاغت بھی دوں گا عدالت بھی دوں گا شجاعت بھی دوں گا صداقت بھی دوں گا لیاقت بھی دوں گا شرافت بھی دوں گا امامت بھی دوں گا خلافت بھی دوں گا لیکن ثُمَّ جَاَكُمْ رَسُولُ پھر میرا پیارا رسول آئے گا پھر آمینہ کا لال آئے گا پھر صدیق کا یار آئے گا پھر بلال کا غمخار آئے گا پھر زہرہ کا بابا آئے گا پھر حسنین کا نانا آئے گا آج مجھ سے یہ احد کرو جب میرا پیارا رسول آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے ثم جاکم رسول پھر میرا رسول آئے گا اے باری تعالی رسول تو تین سو تیرہ آئے گے قیامت تک آپ کس کا تذکرہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ دوارک و تعالی فرمانا چاہتے ہیں اے بندوں اے انسانوں کان کھول کر سن لو جب میں نے کہہ دیا ثم جاکم رسول پھر میرا رسول آئے گا تو یہ رسول والا جملہ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا آدم صفی اللہ ہوگا نوح نجی اللہ ہوگا ابراہیم خلیل اللہ ہوگا اسماعیل زبیح اللہ ہوگا یعقوب نبی اللہ ہوگا دعود خلیفت اللہ ہوگا شعیب خطیب اللہ ہوگا موسیٰ کریم اللہ ہوگا عیسیٰ روح اللہ ہوگا اور میرا محمد رسول اللہ ہوگا میرا آقا کی ذات وہ ذات ہیں جن کا تذکرہ آپ کی ولادت سے پہلے سے ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کا نام لے کر رب سے دعا مانگتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا ظاہر کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اپنے اولاد میں مانگتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے آنے کی بشارت دیتے ہیں حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہے میرے آقا ابھی پیدا نہیں ہوئے ابھی پیٹ میں ہیں جب پھتر پر پیر رکھتی ہوں تو پھتر موم ہو جاتا ہے جب پیدر چلنے کیلئے باہر نکرتی ہوں تو ایک بادر کا تکڑا مجھ پر سایا کرتا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے ابھی آقا پیدا نہیں ہوئے ابھی میرے پیٹ میں ہیں سوتی ہوں تو ستارے جھب جھب کر مجھے سلام کرتے ہیں حضرت آمینہ فرماتی ہے ابھی آقا پیدا نہیں ہوئے پیٹ میں ہیں تو خام میں دیکھتی ہوں کہ حضرت حاجرہ اور حضرت آسیہ مجھے آ کر مبارک بات دیتی ہیں حضرت آمینہ فرماتی ہیں ابھی آقا پیدا نہیں ہوئے اور میرا گھر خوشیوں سے اور میرا گھر نور سے بھر گیا میرا آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا تذکیرہ و برادت سے پہلے سے ہے اور ہر ایک کو محبت ملتی ہے آنے کے بعد ملتی ہے آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں کب تب وہ دنیا میں آ جائے میرا آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو محبت دنیا میں آنے سے پہلے مل چکی تھی حضرت صدیق اکبر جو کہ کپڑے کے تاجر ہیں تجارت کے سلسلے میں یمن جاتے ہیں جب کپڑے کی تجارت جب مکمل ہو جاتی ہے تو خیال آتا ہے کہ یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں کیوں نہ ان کی دیدار کیلئے چلا جاؤں جب ان کے قریب جاتے ہیں اور جا کر سلام عرض کرتے ہیں تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کون ہو تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ عبداللہ ہو تو بزرگ کہتے ہیں کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اببہ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے اور میں مکہ سے آیا ہوں تو بزرگ کہتے ہیں کیا تجھے لوگ ابو بکر تو نہیں کہتے اور تو بنو تمیم سے تعلق تو نہیں رکھتا اور تیرے سینے کے نیچے ناغ کے خریب ایک تل تو نہیں ہے حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن آپ کو کیسے مالو تو بزرگ کہتے ہیں سب باتیں بار میں اٹھ اور مجھے گلے میں صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آخر ماجرہ کیا ہے آپ کی ملاقات کے لئے میں اتنی دور سے آیا ہوں اور یہاں آ کر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لئے بیتا ہوئے تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی عمر پائی ہے اور میں تورات کا عالم ہوں میں انجیر کا عالم ہوں میں نے پہلے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں اور میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو آخری نبی جو آئے گا اس کا نام محمد ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا اور جس شہر میں پیدا ہوگا وہ مکہ ہوگا اور جو سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا میرا آقا کی ذات وہ ذات ہیں جن کا تذکرہ آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا سارے قلقت میں اوچھا مقام آپ کا آپ آقا میرے میں غلام آپ کا سب سے آلہ و افضل پیام آپ کا غیر اپنے ہوں سن کر ایسا کلام آپ کا اس سے بڑھ کر میری کچھ نصیبی ہو گیا ہاتھ میں ہیں ازل ہی سے جام آپ کا لطف پاتا گیا کیف آتا گیا نام لیتا رہا صبح و شام آپ کا حاضری کا اگر مجھ کو موقع ملے در پہ آ کر پڑھوں گا سلام آپ کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوسر پینا نصیب فرمائے اور آپ کی پوری زندگی کو آپ کی ولادت کو اور آپ کی سیرت کو دونوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے عشق سے بہراور فرمائے اور ہمارے سینوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائے آمین